موسیقی نمازکار سم سم ایک وشیوں پر آپ کے پسند دیدہ کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ویبھورا شکلا بھارت ایک ویویدتاؤں سے بھارا دیش ہے اور ہمارا سمویدھان یہ سنشت کرتا ہے کہ اس دیش میں سیکھڑوں سنسکرتیوں بھاشاؤں بولیوں ریتی روازوں اور سارے دھرموں کو اپنی آستہ اور ستنترتہ کے ساتھ جینے کا پورا حق ہے ہزاروں سال کے اتحاس کو سمیٹے اس دیش کی سمرستہ دیکھتے ہی بنتی ہے اتنی ڈائیورسٹی شاید آپ کو پورے وشیوں میں کسی بھی دیش میں دیکھنے نہ ملے اس لیے بھارت کے ان تمام راجیوں میں سانسکرتک، راجونیتک اور بھوگولک پرستیتیوں میں کافی اسمانتہ ہے جس کے سلطے سمویدھان میں ان کے لیے وشیش پراؤدھان کیے گئے ہیں سمویدھان کے بھاگ اکیس میں انوچھے تین سو اکتر سے لے کر تین سو اکتر جے تک بارہ راجیوں کے لیے وشیش پراؤدھان کیے گئے ہیں جس سے کسی بھی پرکار کی بادھا ان راجیوں کی وکاس کے آڑے نہ سکے اور ہر پچھڑے اور کمزور راجیوں بھی باقی راجیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر وکاس کی دور میں برابری سے چل سکیں تازہ ماملہ کندری اگرہ منتری امیش شاہ کا ہے جنہوں نے تمام افواہوں پر پونڈ ورام لگاتے ہوئے اپنا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اسپسٹ کیا ہے کہ انوچھے تین سو اکتر اور تین سو ستر میں بہت بڑا انتر ہے اور انوچھے تین سو اکتر سے کسی بھی پرکار کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی دراصل کندر سرکار نے جب سے جمع کشمیر میں لاغو انوچھے تین سو ستر کے ادھکار ادھکتر بھاگوں کو ہٹایا تھا تب سے انوچھے تین سو اکتر کو ہٹانے کی افواوں کا بازار غرب ہو گیا تھا آج وشیش میں ہم بات کریں گے انوچھے تین سو اکتر پر دیئے گئے گریہ منتری کے بیان کی جانیں گے کیا کہتا ہے یہ انوچھے اور سمجھیں گے کیا ہوتا ہے وشیش راجع کا درجہ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا وشیش کیندر سرکار سمجھے تین سو اکتر سے کوئی چھرچار یا بدلاو نہیں کرے گی کیندر اگریہ منتری امیش شاہ نے انوچھے تین سو اکتر کو لے کر فیلائے جا رہے بھاپناتما بیانوں کو پوری طرح سے خارج کرتے ہوئے باتیں کہیں گوہ ہٹی میں اتر پورو کاؤنسل کی اٹھ سٹھ فی بیٹھک کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے سپشٹ کیا کہ نرندر موڈی سرکار انوچھے تین سو اکتر کا پورا سمان کرتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویروت کا ادھکار لوگتنتر میں ہے لیکن انوچھے تین سو اکتر کو جوڑ کر بھامک ویقتب دیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انوچھے تین سو ستر اور انوچھے تین سو اکتر میں بنیادی فرق ہے اور دونوں کو ایک سمان نہیں بتایا جانا چاہیے جب سے جمہور کشمیر سے ویشیش راجع کا درزہ ختم کیا گیا ہے میڈیا میں انوچھے تین سو اکتر کو لے کر بھی ترہ ترہ کی خبریں آنے شروع ہو گئے ہیں سمویدھان کے انوچھے تین سو اکتر کے تحت پورووتر کے راجعوں اور کچھ اور راجعوں کو ویشیش سمویدھانک ادھکار ملے ہوئے ہیں اگست میں کینڈر سرکار نے سمویدھان کے انوچھے تین سو ستر کو سیمت کرتے ہوئے اس کے زیادہ تر حصوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اس سے جمہور کشمیر کو ملا ویشیش درزہ ختم ہو گیا جس طرح سے انوچھے تین سو ستر نے جمہور کشمیر کو ویشیش ادھکار دیئے تھے جسے ختم کر دیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح انوچھے تین سو اکتر بھی انی راجعوں کو کئی طرح کے ویشیش ادھکار دیتا ہے جمہور کشمیر میں انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد ستھانیہ جنتہ اور راجنیتک دلوں کے من میں آشنگ کائے تھی کہ سرکار کسی دن پوروطر کے راجعوں کو ویشیش درزہ دینے والے انوچھے تین سو اکتر کو بھی ہٹا سکتی ہے اس طرح کی خبریں بھی کچھ لوگوں نے پھیلا رکھی تھی لیکن کینڈر سرکار نے ان سب ہی باتوں کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے آٹھ ستمبر کو گوہاتی میں اتر پورو کاؤنسل کی 68-2 بیٹھک کو سمبودھ کرتے ہوئے کینڈریا گریہ منتری امیر شاہ نے اس طرح کی کسی بھی آشنگکہ کو تتھیوں سے پرے بتایا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ویپکش انوچھے تین سو اکتر کو لے کر بھرامک بیان پھیلا رہا ہے موسیقی اس دوران گریہ منتری امیر شاہ نے انوچھے تین سو ستر اور انوچھے تین سو اکتر کے بیر مولبھوٹ فرق کو بھیس پشٹ کیا انہوں نے کہا کہ سمویدھان سبھا نے انوچھے تین سو ستر ٹیمپوری یعنی ارس تھائی پراؤدھان کے طور پر رکھا تھا جبکہ انوچھے تین سو اکتر ویشیش پراؤدھان ہے فلور پر کلیریفائی کیا ہے مگر اس کے بعد آج میں آسام میں پہلی بار آیا ہوں نورٹھ اس کے بکھے منتریوں کے سامنے پہلی بار آیا ہوں میں تین سو ستر اور تین سو اکتر کے بیچ کا انتر سمجھنا تھا دھارہ تین سو ستر سمویدھان سبھا نے ٹیمپوری پرویزن کر کے رکھا تھا اس تھائی اوپبند تھا اور دھارہ تین سو اکتر ٹیمپوری پرویزن نہیں ہے ویشیز پرویزن ہے سپیشل پرویزن ہے دونوں کے بیچ میں ملبوت انتر ہے پوروطر کے آٹھ مکھے منتریوں کی موجودگی میں گریہ منتری امید شاہ نے کہا کہ نریندر موڈی سرکار انوچھے تین سو اکتر کا پورا سممان کرتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہیں کی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ اتر پورو میں شانتی رہے یا اتر پورو وکاس کے کاریوں میں سہائک ہو ان لوگوں کی اور سے یہ بھرم کی ستھیتی پھیلائی جاتی ہے پشت کرنا دینا چاہتا ہوں نریندر موڈی سرکار بھارتی رنطہ پارٹی کی سرکار تین سو اکتر اور تین سو اکتر ایٹو جھے کا سمپورن سنمان کرتی ہے اس کے ساتھ کوئی چھے پانی سرکار یہ بات پشت کرنا اس لیے جروری ہے کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ نورتیش کے اندر سانتی بنی رہے جو لوگ نہیں چاہتے ہیں نورتیش مین سٹریم کے اندر آ کر بھارت کے وکاس کا بھارت کے وکاس کے ایک انجین بنے وہ لوگ اس پرکار کے بھیب کھڑے کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں آج یہاں آپ کے سامنے سپشتہ کرنا چاہتا ہوں کینڈری اگریمنٹری امیت شاہ نے یہ بھی کہا کہ پوروطر کی سنسکرتی اور وراثت کو بڑھاوہ دینا ضروری ہے اور اس کو سنگرکشت رکھتے ہوئے ہی وکاس کیا جانا چاہیے ہمارا ڈائی تو ہے نورتیش کی سنسکرتی کو اینجی ٹیز رکھے اس کی بولیوں کو اس کی بھاسا کو سنڈکشت کرے اور اس کے ساتھ ہم وکاس کے راستے پر آگے بڑھیں اور یہ بہت مہتوپور بات اگر نورتیش کی سنسکرتی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نورتیش کی بھاسا کو یہاں کے سنگیت کو یہاں کے ساہیتیا کو اگر ہم پیچھے چھوڑ کر اور وکاس کے راستے پر آگے بڑھتے ہیں تو وکاس کے کوئی معنی نہیں کینڈر سرکار نے پانچ اگست کو انوچھے تین سو ستر کی زیادہ تر حصوں کو رد کرتے ہوئے اسے سیمت کر دیا تھا جس کے تہت جمع اور کشمیر کو وشیش درزہ ملا ہوا تھا اس کے بعد جمع اور کشمیر کے حصے سے دو کینڈر شاسد پردیش بنانے کا فیصلہ کیا گیا ایک کینڈر شاسد پردیش جمع اور کشمیر کا ہوگا جس کی اپنی ویدھائی کا یعنی ویدھان سبھا ہوگی وہیں دوسرا کینڈر شاسد پردیش لداخ ہوگا جس کا اپنا ویدھان سبھا نہیں ہوگا 31 اکٹوبر 2019 کو جمع اور کشمیر اور لداخ الگ الگ کینڈر شاسد پردیش بن جائیں گے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی بی دیش کے پچھڑے راجیوں میں بھی ساماجے کارتھک وکاس کی اکتی کو بنائے رکھنے کے لیے سمویدھان میں کچھ پرادھان کیے گئے ہیں اس کے لیے انوچھے 371 کے تحت کچھ راجیوں کو کئی طرح کے وشیش ادھکار دیئے گئے ہیں دراصل جن راجیوں کے لیے انوچھے 371 کے تحت وشیش پرادھان کیے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر راج پوروطر کے ہیں اور وشیش درجہ ان کی جن جاتی ہے سنسکرتی کو سنرکشن پردان کرنے پر کندرت ہے آئیے جانتے ہیں کیا ہے انوچھے 371 اور یہ راجیوں کو کیا کیا دھکار دیتا ہے بھارت ویویدتاو بھرادیش ہے دیش کا ہر راجے بھوگول اور سنسکرتی کے حساب سے الگ الگ ہے کچھ راجیوں کی سنسکرتی راجنیتک اور بھوگولک پرستیتیوں کے چلتے سمیدھان میں ان کے لئے وشیش پرادھان کیے گئے ہیں دراصل راجیوں کے لئے وشیش شرینی کے درجے کا کوئی پرادھان مول سمیدھان میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود سمیدھان میں راجیوں میں اصمان وکاس کے آشنکاؤ کو دور کرنے کے لئے کچھ وشیش پرادھان موجود ہیں سمیدھان کے بھاگ 21 میں انوچھے 371 سے لے کر 371 جے تک 12 راجیوں کے بارے میں وشیش پرادھان کیے گئے یہ 12 راجی ہیں مہراشت گجرات ناغلین اسم مڑیپور آندھر پردیش تیلنگانا سکم مزورم عرونانچل پردیش کرناٹک اور گوہ اس کے اوہ دیش ان راجیوں کے پچھڑے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی آرثک اور سانسکرتک ہیتوں کی رکشہ کرنا ہے 371 انیسیلی تین سٹیٹس میں تھا پھر اس کا بعد سٹیٹس آڈ ہوتے گئے انیسیلی تین سٹیٹس میں تھا جامو کاسمیر آسا اور ایک سٹیٹ تھا تو یہاں پر کیا تھا کہ یہاں 371 applicable تھا پھر اس کا بعد سٹیٹس آڈ ہوتے گئے اس کا ایک ریزننگ تھا کہ کیوں کیوں یہ سٹیٹس کو ہمیں uplift کرنا چاہیے کیا سپوچھ فر ایک جامپل مہاراستر میں ڈیولپمنٹ بورٹس آیا آندھرا میں آندھرا انیورسٹی آیا وہ سارے چیزے نہیں تھا تو یہ جو کانون کے 371 تھا یہ سارے چیزے ان کا اس سٹیٹ کے لیے ڈیولپمنٹ پلان میں یہ سارے چیزے آیا سمویدھان کا رچھے 371 مہاراستر اور گجرات کے لیے ہے اس کے مطابق ان راجیوں کے راجیپال کی ذمہ داری ہے کہ مہاراستر میں ویدھرب مرات وڑا اور شیش مہاراستر کے لیے گجرات میں سوراشتر اور ککش کے علاقے کے لیے الگ وکاس بورٹ بنائیں ان بورٹوں کا کام ان علاقوں کے وکاس کے لیے سمان راجیسو کا وطرن کرنا ہوگا ساتھ ہی راجیسرکار کے انترگر تقنیقی سکشہ روزگار پرک سکشہ اور روزگار کے موقع پرطان کرنے کے ذمہ داری بھی ان بورٹ کے اوپر ہوگی مہاراستر گجرات 1956 مہاراستر مہاراستر آیا آسام آیا 1969 منیپور آیا 1972 آندhrap آیا آندhrap آیا سکھی آیا 1975 میجور 1987 آرون آن 1987 گو آیا 1987 ٹھیک یہ جو اور ایک چیز بھی ہے 371 جے میں چھے بیکوار ڈسٹریٹ ہائیدر آباد اور کارنات ڈکا کا مطلب یہ چھے بیکوار اس کو لائے اس کا آندھر وہیں انوچھت 371 کے لئے ہے اس میں یہ پراؤ دھان ہے کہ سنسط بینہ نگلین کی ویدھان سبھا کی منظوری کے ناغ دھرم سے جڑی ہوئی ساماج پرم 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 دوارہ کی جانے والی نیائیو اور ناغ کی زمین کے ماملوں میں کانون نہیں بنا سکتی اسی انوچھت کی تحت نگلین کے تون سانگ زلے کو بھی وشیش درجہ ملا ہے نگلانڈ میں ایک ڈسٹرکٹ ہے تو اس کے لئے ایک الگ کمیٹی اسمبلی کے کمیٹی بنی اور گورنر کو سپیشل پاور دیا گیا ہے اس کو دیکھنے کے لئے کہ وہاں کے لوان ڈورڈر وغیرہ گورنر دیکھتے ہیں اور ورنہ گورنر اپنے آپ اس طرح سے دیکھل نہیں دیتے ہیں گورنر کا کوئی پاور نہیں ہے وہ جو جو گورنر خود دیکھتے ہیں اور گورنر اپنے ججمن سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں جب انو چھے تین سو اکہتر بی میں آسم کے لئے وشش پراؤ دھان کیا گیا ہے انو چھے تین سو اکہتر بی کے انو سار بھارت کے راشتر پتی راشی ویدھان سبھا کی سمیتیوں کے گٹھن اور کاریوں کے لئے راشی کے جنجاتی اکش شیطروں سے چونے گیا سدس کو شامل کر سکتے ہیں وہ ہی انو چھے تین سو اکہتر سی میں مڑی پور کے لئے وشش پراؤ دھان ہے سنشت کرنے کے لئے راجی پال کو وشش زمیداری سوپ سکتے ہیں انو چھے تین سو اکہتر دی کو 32 سن سن شو دھان کے بعد سن شامل کیا گیا پہلے یہ صرف آندھر پردیش کے لئے تھا لیکن سال دو ہزار چود میں تیلنگانہ بننے کے بعد آندھر پردیش اور تیلنگانہ کے لئے لاغو ہو گیا اس کے مطابق راشترپتی کی ذمیداری ہے کہ راجی کے الگ حصے کے لوگوں کے لئے وڑھائی اور روزگار کے لئے سمان افسر پردان کریں وہ راجی سرکار کو سیویل سیواؤ میں الگ کارڈر میں کسی بھی ورگ کے پت سرجید کر انہیں الگ 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 سے آنے والے لوگوں کو ملنا سنشت کرنے کا آدیش دے سکتے ہیں جبکہ انوچھے 371 میں یہ پراؤ دھان ہے کہ کیندر سرکار سنسد میں کانون بنا کر آندھر پردیش میں ایک کیندر وشو ودیالے کی ستھاپنا کرے ہالانکہ یہ انوچھے سمیہ کے ساتھ آ پراؤ سانگ ہو گیا ہے دو جار چودہ میں سب کو پتہ تیل گنا آیا آندھر پردیش جب آیا تھا اس میں ان کا پرپس تھا کہ ٹھیک ہے کہ جو employment and education are the two factors اس بیشز میں آندھر پردیش کو 371 میں انہوں نے لائے ٹھیک ہے اور ایک بہت اچھا چیز تھا جس میں انورسیٹی بنایا آیا انہوں نے دو انورسیٹی آف آندھر پردیش جو ہے اس کو اس کو لانے خیلیے انہوں نے 371 d and e میں آندھر پردیش آیا ٹھیک ہے ڈو دو جار چودہ میں تیل گنا بھی اسی amendment میں آیا دو جار چودہ میں تیل گنا آلسو بین کبار دی سی 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 ایک انوچھے 371 f کو سمویدھان میں 36 سنشو دن کے بعد سال 1975 میں جوڑا گیا یہ انوچھے تب بھارت میں جڑے نئے راج سککیم کے لئے وشش پراف دان کرتا ہے اس کے تحت سککیم میں ویدھان سبھا کے ستھاپنا سککیم کو ایک سنسدھیک شویتر بنانا سککیم ویدھان سبھا کے سدسیوں کو اپنے پرتی ندھی چننے کا دھکار آدھی شامل ہے ساتھی راج پال راج کے الگ الگ طبقوں سے سدسی ویدھان سبھا کے لئے مرونیت کر سکتے ہیں اس کے اراؤوہ بھارت کی سبھی کانون بھی سککیم میں لاغو ہوں گے انو 6371 ج میں میزورم کے لئے وشریش پرابند کیے گئے ہیں اس کانون کے مطابق بھارت کی سنسد میزورم کی ویدھان سفحہ کی منظوری کے بینا میزو سمودائی سے جڑے ریتی ریواز ان کے پرشا سن اور نیائے کی طریقوں اور زمین سے جڑے مسلو پر کانون نہیں بنا سکے گی ان سب پر کانون بنانے کے لئے ریجی ویدھان سفحہ کی منظوری کے باد سن ست کانون بنا سکتی ہے انو چیت 371 H میں عرون آچل پردیش کے لئے وشیش پرابند ہے اس انو چیت کے مطابق عرون آچل پردیش کے راج پال کے پاس کانون ویوستہ سے جڑے مصرو پر منتری مندل سے چرچہ کرنے کے باد اپنے ویوے کانوس سار فیصلی لینے کا دھکار ہوگا فر پر ایمپل کچھ کو 371 میں کچھ کو سٹیٹ آتا ہے وہاں پر یہ ہے کہ 30 legislative members رہے گے ٹھیک ہے یہ population ratio میں ہوتا ہے سب کو پتا آئیے بٹ وہاں پر نہیں ہے وہاں پر آپ منم 30 رہیں گے کیوں کہ suppose اپنے EP لے مہار رہ لے اور کچھ کچھ states جو heavily populated تو وہاں پر تو اپنے legislature جو MLA بن کے آئیں گے وہ سنخیہ بڑھ جائے گا تو وہاں پر سنخیہ کم ہے population کم ہے بٹ پھر بھی وہ بولتے ہیں کہ 30 سے کم نہیں رہے گا تو وہاں پر population یا legislature assembly کا جو member ہے تو اس کا ratio جو ہے کم رہے گا کہ ایک constitution میں 5000 لوگ ہیں وہ ایک MLA کو elite کر سکتے ہیں یہاں پر 5 کم سنخیہ میں ایک میرے میں آ سکتا ہے ایک الگ وکاس board بنے جو ہر سال راج ویدھان سبھا کو اپنی ریپورٹ دے گا ترسل 96 31 کے تحت بنائے کچھ نیم سمیہ کے ساتھ ساتھ آ پر سانگ ہو گئے لیکن اتر پورو کے راج میں پارم پر ایک ریتی ریواز کے لیے بنائے نیم آج بھی اتنے ہی پراس انگ اکھ ہے ویر ریپورٹ راج سبھا ٹی ہر راج کی استثیتیاں پرستثیاں بھولک سنرچنا آرث اور ساماج سنرچنا ایک جیسی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ویقاس کے مہانے پر کئی راج کو دوسر راج سے پچھڑ جاتے ہیں ایسے راج کو وشیش ساہتہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے میں انہیں وشیش راج کا درجہ دیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے وشیش راج کا درجہ اور اس کے تحت ان راج کو کندر سرکار سے کیا ساہتہ ملتی ہے دیکھ اس ریپورٹ میں وشیش راج کا درجہ جیسا کی نام سے ہی ودت ہے کہ وہ راج جو وشیش پرستیتیو کے تحت کچھ خاص ماپ دنڈو کے آدھار پر دوسرے راج سے الگ ہوں اور جن کے سمجھت وکاس کے لیے انہیں کندر سرکار سے وشیش ساہتہ کی درکار ہو ایسے راج جو کو وشیش راج کا درجہ دیا جاتا ہے وشیش راج کا درجہ دینے کی پر 5th پی کمیشن کے ریکمینڈیشن پر 1979 میں شروع کی گئی تھی کسی راج جی کو وشیش شرینی کے راج جی درجہ دینے دی آر گاڈ گیل سمجھ نے کچھ محب دنڈ تہ کیے تھے جن سے ان کے پیچھڑے پن کا سٹی مولی آنکن کیا جا سکے اور اس کے ان راج کو وشیش راج درجہ پردان کیا جائے اس کا ادھار تھا ان راج کا آرث پیچھڑ پن درو بھگ گول ستھتی اور وحاں ویعاپت سمجھ 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 جاتی وں جاتا میں نے آپ کو سپیسیفی کے لئے بتا دوں that these states the socially economic and geographical backwardness however 11 states has been granted status of special category states تو تین چیز کے لئے ایک ہے social economic and geographical backwardness کو ہٹانے کے لئے تو یہ جو بولے 372 کو ہٹا دو 372 ہٹا دینے کے لئے کیا پروblem solver جائے نہیں ان کو ہمارے سار تال دے کے چلنا چاہی جتنا بھی backwardness سے اسی پرپس کے لئے 1969 میں یہ شروع ہوا اور یہ آج بھی چل رہا ہے رہا ہے وشیش راجی کا درجہ ملنے کے بعد راجی کو کئی طرح کے فائدے ہوتے ہیں اس میں سب سے مہت سماج کی جو assimilation کرنے کے لئے اس سماج میں آپ کو اپنا بھی presence دکھانے کے لئے سپس میں نے آپ چیز بیچ میں بتایا تھا بھی کی آپ نے پانسو جنے ایک ہلی ارے میں رہ 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 ہو آدھار اگر ہم لیں گے کہ ایو پی میں لخنوں میں اپنے پانچ لاک لوگ سپوچ میں ایک ایک ایمیل کو چونکی آتے وہ پانسو لوگ چونکی آتے کیونکی وہاں پر ڈیولپنٹ کی ضرورت ہے یہاں پر تو آتا ہی ہے اسی لئے جو بینیفیٹ ہے custom میں آج بولتا ہوں کہ میں ایک cigarette manufacturing industry لگاؤں گا میں چائے tea plant لگاؤں جہاں پر چائے manufacturing کروں گا اگر وہاں پر میرے کوئی scheme applicable ہے میرے کوئی ہے ایک size ہے میرے کوئی یہ نہیں ہے وہ tax روٹ کیوں دی آتا ہے کیونکہ government کا basic intention ہوتا ہے کہ بھائی اس ہیرے کو آگے لاؤ تو یہ اگر incentive نہیں دیا جائے گا اس عام آدمی کو وہاں پر رہ رہا ہے سپوز 20 میں 10 8 بجے آتا 10 بجے آتا 6 بجے واپس آتا ہے اس کو کیسے فائدہ راجی کی ستھتی میں کیندری یوجناؤں میں دینداری بہت کم ہو جانے کے کارن جو بچت ہوتی ہے اس کا استعمال راجی اپنی ارنی یوجناؤں کیلئے کرتے ہیں اسی بہانے راجی کو اپنی آدھار بھوچ سندرچ ناؤں اور دوسرے ادیوگوں کی وکاس کرنے کا موقع ملتا ہے جس سے ان راجی کا وکاس سمبھ ہو پاتا ہے بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی تو آج کی وشیش میں اتنا ہی امید ہے آپ کو وشیش کا یہ پنس آدھار ہوگا آپ یہ ہمارا کارکرم یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہا میں آپ کی پرتی کریاؤں اور سجھاووں کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے واقعی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے جڑے رہی راجی سبھا ٹیلیویزن کے ساتھ نمسکار